اور صبح پنجاب سے آج کے پروگرام کے لیے جو ریپورٹس ہمیں موصل ہوئی ہیں ان میں شامل ہیں توبر ٹیکسنگ میں جوتا سازی کی سنت، گنے کے کاشتکار، مشکلات کا شکار، پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان اور دیگر چند ریپورٹس میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاہدین کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں جو زلہ کی 16 لاکھ آبادی کو بنیادی سہولیات کی کمی کے باوجود مریضوں کو تبھی سہولیات فرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال منڈی بہاہدین 70 بیٹ پر مشتمل ہے جس میں زنانہ مردانہ، چائل وارڈ سمیت، آپریشن تھیٹر، ایکسری روم، لیبارٹری، بلڈ بینک، ڈیلیسی سینٹر اور ایمرجنسی کے شبجات کام کر رہے ہیں ہسپتال میں 14 ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف کے 25 افراد مریضوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں ایک عرصہ سے لیڈی ڈاکٹر کے اسامی خالی ہے جس کے باعث خواتین مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے زلی ہسپتال میں تحصیل ہسپتال سے بھی کم سہولیات دستیاب ہیں یہاں روزانہ گرد و نوہ کے علاقوں سے 500 سے زائد مریض آؤڈور کے لیے آتے ہیں اور ان میں 40 سے زائد مریضوں کو ایک آدھ دوائی سرکاری طور پر ملتی ہے میڈیکل سپریٹنڈن ایجاز چودری کا کہنا ہے کہ مریضوں کو ادویات کی فرامی کے لیے حکومت نے 45 لاکھ روپے کا سلانہ بجٹ فرام کیا ہے اور ہسپتال میں مریضوں کو ادویات دی جا رہی ہیں جبکہ ہسپتال آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں ادویات بزار سے خریدنی پڑتی ہیں اور ڈاکٹر وقت پر ہسپتال نہیں آتے ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے ڈاکٹر انہیں پرائیویٹ طور پر علاج کرانے کا مشورہ دیتے ہیں ایمرجنسی کے شعبہ میں حاصلات کے واقعات میں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں معمولی مرم پٹی کے بعد سہولت کی کمی کا بہانہ کر کے لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے صحت مند معاشرے کے لیے تیبی سہولیات کی یقصہ فرامی وقت کی اہم ضرورت ہے انظامیہ کو چاہیے کہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں تیبی سہولیات کی فرامی کو یقینی بنائے کیمرامین کیسر شہزاد کے ساتھ منظر سجاد دنیا نیوز منڈی بہاو دی کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والے سکولز کھنڈرات باہصرف رات کے ڈیروں اور مال مویشیوں کے باڑوں میں تبدیل ہو رہی ہیں موجودہ اور جدید دور میں بھی بیلڈنگز ہونے کے باوجود طلبہ و طالبات کھلے اسمان تلے بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں زلہ بہاون لگر میں درجنوں ایسے سکولز ہیں جو چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں زلی انتظامیہ بلخصوص محکمہ تعلیم کے آفیسران ان تمام مسائل سے باخبر ہونے کے باوجود بے خبر نظر آتے ہیں اور نئے تعلیم درستگاہوں کی تعمیر پر اربوں روپے خرچ کرنے والی حکومت کھنڈرات میں تبدیل ہونے والی قیمتی بیلڈنگز کو اب ہاتھ کیوں نہیں کرتی ضرورت اس عمر کی ہے کہ بیلڈنگز کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے والے اناثر کے خلاف محصر اور فیل فور کاروائی کی جائے میارے تعلیم کو بہتر بنانے کے بلند باگ دعوے تو کی جاتے ہیں لیکن کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے بننے والی درستگاہوں کو ویران اور بہاصر افراد کے دیروں میں تبدیل ہونے سے کیوں نہیں روکا جاتا موجودہ حکومت اپنے دعوے میں کی سب تک کامیابہ ہوتی ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیمرہ میں نے عرفان کے ساتھ تاریخ افیق دنیا نیوز بہاون نگا میں اس وقت موجود ہوں تعلیمی بورڈ دیرہ غازی خان میں آل پنجاب بورڈ ایمپلائیز ویل فیر ایسوسیشن کی کال پر تعلیمی بورڈ دیرہ غازی خان میں کلم چھوڑ ہر تال کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث مختلف امور کے لیے دور دراز سے آنے والے طلبہ وطالبات کو پریشانی کا سامنا ہے بورڈ ملازمین کا کہنا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ وطالبات کی ریجسٹریشن اور داخلہ فیز ختم ہو جانے سے بورڈ کی آمدنی کم ہو گئی ہے لاہور اور گجرہ والا بورڈ سے ایک کروڑ روپے ادھار لے کر ملازمین کو پچھلے دو ماہ کی تنخواہیں تو ادا کر دی گئی ہیں تاہم ماہ روان میں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بورڈ کے پاس فنڈز موجود نہیں داخلہ فارموں کی جانچ پڑتال اور رول نمبر سلیپوں کی تیاری کا کام ٹھپ ہو جانے سے تیرہ مار سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات مؤخر ہونے کا امکان ہے جس سے ڈیرھ لاکھ سے زائد طلبہ وطالبات سمیت ان کے والدین میں بھی بیچینی پائی جاتی ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ پانچ نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا حکومت پنجاب کی طرف سے داخلہ فیصوں کا خاتمہ احسان اقدام ہے تاہم بورڈ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر معاملات کو جاری رکھنے کے لیے فنڈز کی فرائمی حکومت کی ذمہ داری ہے تاریخ گرمانی دنیا نیوز ڈیرہ غازی خان گجناہ والا شہر کے وسط میں تمیر ہونے والا گھنٹا گر نجائے تجابزات اور محکمہ سارے قدیمہ کی ادم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو کر اپنی اصل حالت کھو رہا ہے انگریز دور میں سکھ مہاراجہ رنجیر سنگھ کے بیٹے غلاب سنگھ نے اٹھارہ سو ننانوے میں اردو زبان کا پہلا سبق پڑھانے کی جگہ پر سات منزلہ گھنٹا گر کی تمیر کا آغاز کروایا جو اس وقت پنتالیس ہزار پہ لاگر سے پانچ سال میں مکمل ہوا فنی تمیر کے اس شہکار میں تقریباً ایک صدی قبل کڑیال نسب کیا گیا جو مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑا ہے محکمہ سارے قدیمہ اور زلی انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث گھنٹا گر نجائے تجابزات اور ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کھو رہا ہے یہ خستہ حال امارت کسی بھی وقت بڑے حاصل کا سبب بن سکتی ہے گھنٹا گر کی مرمت پر چند لاکھ روپے خرچ کر کے اس کی خوبصورتی بحال ہو سکتی ہے کیمرامین جوسف رشید کے ساتھ کیسر عظیم دنیا نیوز گجرانوالا میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ کے عصبتال شکوپرا میں جہاں بار پولیو کے خلاف واق کا آغاز کیا جا رہا ہے زلہ شکوپرا کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے تین روزہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا جس کے لیے عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے واق کا احتمام کیا گیا زلہ بھر میں چار لاکھ چھہتر ہزار ایک سو نو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے ڈسٹرک ویکسینیٹر آفیسر سید علی گلانی نے آٹھ سو تیرہ موبائل ٹیم میں ایک سو پانچ فکس ٹیم میں چالیس ٹرانزنٹ کیمپ سینتیس زونل سپروائزر اور ایک سو پچپن ایریا انچارج تائنات کیے ہیں پولیو کے خلاف مہم میں ٹیمیں گھرگر جا کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائیں گی ڈسٹرک ویکسینیٹر علی رضا گلانی اور ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر یوسف کازمی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو اس موزی مرض سے بچاؤ کے لیے کترے ضرور پلائیں پولیو کے خلاف واک ڈی ایچ کے حسبتال سے شروع ہو کر سرکوتہ روڈ سے ہوتی ہوئی مین بزار پہنچی اور وہاں سے واپسی ڈی ایچ کے حسبتال احتتام پذیر ہو گئی کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان دنیا نیوز شکھ خوبرا